نهایتی قبل ساتھ اترام و اتشام ہمارا سابقہ جمعہ المبارک کا موضوع آپ سارے اب آپ واقف ہیں کہ دعا تھا اللہ کی حضور گڑ گڑا کر کچھ مانگنا اس حوالے سے تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے لفظ دعا کو اور دعا سے جو پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر بنتا ہے تقریباً اس کو فورٹی فور مقامات پر چوالیس مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے ہم نے دعا کو جو ہے وہ اس سنس میں دیکھا تھا کہ دعا کا لغوی معنی بلانا ہے دعا کا لغوی معنی جب بندہ اللہ کو بلائے تو یہ بھی دعا ہے لیکن اس کا سنس اور ہے بندہ آجز ہے وہ اللہ کی حضور مانگتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے لیکن قرآن مجید میں دعا کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور وہ اللہ اور اس کا رسول انسانوں اور اپنی امت کو اپنے آقامات کی تابداری کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا موضوع جو ہے وہ بندے کا اللہ سے دعا مانگنا ہے فی الحال ہمارا موضوع اللہ اور اس کے رسول کا بندوں کو پکارنا نہیں ہے بنیادی طور پر وہ اطاعت ہے جب اللہ اور اس کا رسول بندوں کو بلاتے ہیں تو گویا کہ وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے میری اطاعت میں آجا اور اے میرا امتی میرے آقامات کو فالو کرنا شروع کر تو چوالیس مقامات پہ قرآن میں اس دعا کو اللہ نے ذکر فرمایا اور انسان کی فطرت میں اللہ فرماتا ہے میں نے دعا رکھی ہے اور وہ جب پریشانی میں ہوتا ہے تو لیٹتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر مقام پر مجھے یاد کرتا ہے لیکن جب میں اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہوں تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے اس کو کبھی تکلیف پہنچی نہیں تھی اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں ہم نے احادیث جو دیکھی تھی بنیادی طور پر بڑی چھوٹی چھوٹی دعا کی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے بندے کا جو عمل پسند ہے وہ دعا ہے جب بندہ اللہ کی حضور کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے کہ میرا بندہ پریشانی مسئیبت میں مجھے ہی پکار رہا ہے اور اس کی تصویر کا دوسرا رخ یہ تھا کہ جو بندہ پریشانی میں اللہ کو نہیں پکارتا پھر اس وہ کس قیفیت کا حامل ٹھیرتا ہے غادبہ علیہ اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے شعور دیا تھا کہ جب تجھے پریشانی ہو تو میری بارگاہ کی طرف آ جا لیکن جب بندہ اپنی مشکل کے حال کے لیے اللہ کی طرف لوٹتا نہیں ہے تو اللہ پھر اس بندے پہ غزبناک بھی ہوتا ہے ہم نے ایک اور حدیث یہ پڑی تھی کہ دعا بزاتے خود بھی ایک عبادت ہے اس کو فالتو کام نہ سمجھا جائے یہ ہمارے ان آباب کے لیے بھی ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو دعا نہیں مانگتے عموماً جنازہ کے بعد یا نمازوں کے بعد تو دعا مانگنا فرض نہیں ہے لیکن انت دعا آہوالعبادہ کہ دعا مانگنا بھی گویا کہ اللہ کی حضور کیا ہے عبادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد دعا مانگی ہے لیکن آپ نے اس کو پرمنٹ نہیں فرمایا ہمارے جو اب آپ دعا نہیں مانگتے نماز کے بعد یا جنازہ کے بعد وہ تھوڑی سی ان کے ذہن میں بھی ایک میں سمجھتا ہوں کنفیوئن ہے اور وہ کنفیوئن یہ ہے کہ علم کا پورے طریقے سے نہ پہنچنا ہے اللہ کے حبیب نے نمازوں کے بعد دعا مانگی ہے اس میں کوئی شک نہیں آج کی ایک حدیث بھی ہم پڑھیں گے اس بارے میں اور جس دعا پہ کنسنسز ہے وہ چند الفاظ ہیں ہم تھوڑی سی دعا زیادہ مانگتے ہیں اللہمانت السلام ومنک السلام آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِوَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِسَّلَامُ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامُ تَبَارَكْ تَيَازَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامُ یہ کچھ دعاوں کا مجموعہ ہے جو ایڈ ہو گیا لیکن جو دعا اللہ کے نبی سے پرمنٹ الفاظ کے ساتھ ثابت ہے جو صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے وہ چند الفاظ ہیں اللہمانت السلام ومنک السلام تبارکتا یازَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامُ یہ دعا ایسی دعا ہے جس پہ ہمارے تمام سیکٹ متفق ہیں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دعا کے بعد نماز کے بعد ایک اور عبادت میں مشہول ہونا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جنازہ بھی کیا ہے دعا ہے جنازہ بھی دعا ہے اور جو دعا کے بعد دعا ہے یہ بھی دعا ہے کیونکہ جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جنازہ کے بعد دعا مانگنے پہ اللہ کے عبیب نے فرمایا دعا مانگنا بذات خود بھی کیا ہے ایک عبادت ہے آپ مسجد میں آئے عبادت آپ مسجد میں آکے سنتیں پڑھیں گے تو بھی عبادت عبادت اس کے بعد آپ فرائض پڑیں گے تو بھی عبادت دعا مانگیں گے تو آپ نے ایک عمل کے ساتھ کتنی عبادت شامل کرنی اس لیے دعا کے بعد دعا عبادت کے بعد دعا اور عبادت کے بعد عبادت اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اور اللہ کو دو دعائیں اپنے بندے کی بڑی پسند تھی میں نے ذکر کر دی تھی ہیں دوستوں کے ذہن میں دو دعاؤں سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ دعا سے تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے لیکن دو دعاؤں سے اللہ مزید خوش ہوتا ہے ایک جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے گناہ کرنے کے بعد تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے آفیت مانگتا ہے اللہ تب بھی خوش ہوتا ہے یہ دو دعائیں تھی میں نے آج مدرسے کے بچوں سے سنی مجھے خوشی ہوئی کاری صاحبان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو ایک ایک دعا بھی یاد کروائیں تو کم از کم جتنی اللہ کی عبیب نے دعائیں مانگی ہیں وہ ہمیں پورے سال میں بھی یاد ہو جائیں تو ہم نے ایک پورشن کمپلیٹ کر دی ہے تو یہ دعائیں بڑی اہم ہیں آپ اب آپ بھی یاد کریں اگر آپ نہیں یاد کر سکتے عمر کا تقاضہ ہے تو بچوں کو کم از کم ضرور یاد کروائیں اللہم انہ کا فون تحب الاف وفاف و انی یہ ہے جو ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور معافات اور آفیت کیا ہے اللہم انی اسالک المعافات فی الدنیا والآخرہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت ہر جگہ پہ آفیت عطا فرما میں نے دعا کے چند آداب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ ہر بارگاہ میں جانے کا کسی بڑے افسر کے آفسر میں جانے کا بھی ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے آپ جب دفتر میں جاتے ہیں تو کیا دروازہ کھلا ہوتا ہے فوراں چلے جاتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں پہلے آپ نوک کرتے ہیں دستک دیتے ہیں یا بہت بڑا آفسر ہو تو آپ کو شاید ایک اور کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے وہ کیا آپ کو اس کے پی اے سے ملنا پڑ جاتا ہے بھئی بتا دیں کہ کوئی آیا ہے باقیدہ ویٹنگ روم بنا ہوتا ہے آپ سے چائے پانی پوچھا جاتا ہے تو جس لیول کا آفسر ہو جس لیول کا آپ کا آفسر ہو اسی ڈیکورم کے مطابق چیزیں جو ہے وہ ٹریٹ کی جاتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ وہ تو آفسروں کے آفسروں کی بارگاہ ہے بہت بڑی وہ بارگاہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کی تو وہاں بھی کچھ کیفیات ہیں کہ جب اللہ سے مانگنے لگو تو مانگتے ہوئے پہلے اجازت ان سے لو کہ جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے طریقہ سکھا کر بھیجا ہے اور وہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے دعا مانگیں گے جیسے ہمیں اللہ کے حبیب نے سکھائی کیونکہ اس بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ اور اس دروازے پہ جو دستک ہے وہ سب سے پہلے دینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدب دعا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے ان میں سے میری دانش کے مطابق میں نے دو عدب آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں فیل کرتا ہوں میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ ہم عموماً حضوری کے ساتھ دعا نہیں مانگتے انسانی پریشانی ہوتی ہیں کبھی بندہ کسی خیال میں گم ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اس دعا کا پہلا عدب یہ ہے کہ تم یقین سے دعا کرو کہ تمہارا رب تمہاری دعا کو سنے یقین کے ساتھ دعا کرنا یہ دعا کا پہلا عدب اگر ہمیں وہاں سے یقین نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا اس بارگاہ میں اگر یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا پھر اگلا عدب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک غافل اور غفلت میں مبتلا دل کی اللہ دعوت اور دعا کو قبول نہیں کرتا تو جب بھی دعا مانگیں دو طریقوں سے مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں اور غفلت والے دل سے نہ مانگیں کہ خیال کہیں اور ہو اور بارگاہ اللہ کی ہو اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ایک اور عدب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہاتھ مبارکہ کو بہت بلند اٹھا لیتے تھے انسان کو کبھی کبھی ہر دفعہ بے شک وہ اتنا ہاتھ اونچے کر کے دعا نہ مانگے لیکن جب وہ کہیں خلوت میں ہوتا ہے اپنے رب سے وہ جتنا للچا کر دعا مانگے گا جتنا عجزی سے دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی اس کی دعا بہتر قبول کرے گا حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور اتنے ہاتھ بلند کر دیتے میں نے الفاظ کیا ذکر کیے تھے یہاں تاکہ بغلوں کی سفیدی صحیح بخاری کی حدیث ہے چھے عزار تین سو اکتالیس حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کے بغلوں کی سفیدی بھی کبھی کبھی دیکھ لیتا تو بے شک دعا سینے کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے اور حضوری کے ساتھ دعا مانگی جائے غفلت کے ساتھ نہ مانگی جائے لیکن کبھی کبھی یہ طریقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اختیار کر لیا جائے پھر ہم ایک اور کام یہ دیکھتے ہیں کہ دعا یوں مانگتے ہیں اور اپنے چہرے پر مال لیتے ہیں یہ خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا دعوت اللہ فدعو ببطون کفیق جب اللہ کو پکارو تو اپنے ہتھیلیوں کے بطن سے اپنی ہتھیلیوں کے پیٹ کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگو اور ان کی پشتوں کو یوں کر کے دعا نہ مانگو فَإِذَا فَرَغْتَ فَمْصَحْبِهِمَا وَجْحِكَ جب دعا مانگ لو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر مسا کر لو اور ان کو مل لو ایک اور عدب دعا یہ بھی تھا کہ اللہ نے دعا کی ترغیب دی اور اس کی حبیب نے بھی دعا کی ترغیب دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے رب کا تعارف سنو کہ جسے مانگ رہے ہو وہ ہے کون اس کا پہلا لفظ فرمایا اِنَّا رَبَّكُمْ حَيُّن تمہارا رب زندہ ہے حَيّن تمہارا رب زندہ ہے اور کریمون وہ بڑا سخی ہے وہ دینے والا ہے يَسْتَخْحِي مِنْ عَبْدِهِ اللہ کے حضور جا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے مِنْ عَبْدِهِ اپنے بندے سے اللہ کو حیاء آتی ہے اَنْ يَرْفَا اِلَيْهِ يَدَيْهِ کہ میرے بندے نے میری طرف ہاتھ اٹھائے ہیں فَيَرُدَّهُمَا سِفْرَا اور میں ان کو خالی واپس لوٹا دوں اللہ کو اس سے حیاء آتی ہے آپ اپنا اندازہ ذرا کر لیں آپ کی گاڑی پہ جا رہے ہیں مانگنے والا آیا تو یقیناً انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ مجھے بھی تو اللہ دے رہا ہے میرے استعقاق کے بغیر دے رہا ہے تو میں بھی ان کو کیوں نہ دے دوں تو اللہ تبارک و تعالی سے جب انسان مانگتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور میں ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں اللہ کو اس سے حیاء آتی ہے اور یقین والی بات میں نے عرض کر لی قبول ہوتی رہیں گے لیکن ایک وقت آئے گا دعا قبول نہیں ہوگی یہ دو باتیں بڑی ذہن میں رکھنے والی ہیں میری امت دعا کرتی رہے گی اور میرا رب میری امت کی دعاوں کو قبول کرتا رہے گا لیکن ایک وقت آئے گا قبول نہیں ہوگی نمبر ون ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی صحیح بخاری چھے عزار تین سو چالیس نمبر حدیث ہے حضرت عبو رہ رہیس کے راوی ہیں عرض کیا گیا حضرت کب دعا قبول نہیں ہوگی آپ نے فرمایا جب تک میری امت جلدی نہیں کرے گی دعا میں تو میری امت کی دعا قبول ہوتی رہے گی جب تک کیا نہیں کرے گی عرض کیا گیا حضرت جلدی کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ دعوتو فلام یستجبلی جلدی یہ ہے کہ میرا بندہ میرا امت ہی اللہ سے دعا کرے اور پھر لوگوں کو کہے کہ میں نے تو بڑی دعائیں کی تھی دعا قبول نہیں ہوئی جب وہ یہ جملہ کہے گا اللہ پھر اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ جس سے اس نے مانگا ہے اس کی شکایت وہ لوگوں سے کر رہا ہے تو فلام یستجبلی میرا بندہ جب میرا امت ہی یہ کہے گا کہ میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اس وقت یہ امت جلدی میں پڑ جائے گی اور پھر اس کے اوپر ہمیں ایک اسلوب ہے قرآن کا جو بڑی گیری توجہ دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا دعا مانگی وہ دعا کیا تھی ربنا وبعز فیہم رسول اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے اب اس کا امام تو شایان شان بھیج دے تو امام کتنے عرصے بعد آئے امام آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول اللہ کے آنے میں کوئی دوست جانتا ہے کتنا دسٹنس ہے وہ دوریشن پیریڈ کتنا سارا بنتا ہے ہم اگر اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً بائی سو سال بنتے ہیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اللہ نے شرف اجابت بکشا کتنے سو سال؟ بائی سو سال تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم کے بعد رسول اللہ تشریف لائیں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں جس سے مانگا جا رہا ہے وہ ہیون کریمون ہے کون ہے ری؟ ہیون کریمون یہ اللہ کے نام ہے جو لکھے ہوئے ہیں ان کو بولیں گے تو ثواب ملے گا اللہ کون ہے؟ ہیون کریمون وہ زندہ ہے کریم ہے دینے والا ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ کون تھا؟ خلیل وہ کون تھے؟ خلیل اللہ تھے جس سے مانگی گئی وہ کریم اور ہی جس نے مانگی وہ خلیل اللہ اور جس کے لیے مانگی وہ حبیب اللہ لیکن اللہ بائی سو سال بعد اس دعا کو شرف قبولیت بکش راہ تو اللہ کی حبیب نے فرمایا میری امت کی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی جب تک وہ دعا میں جلدی نہیں کریں گی جلدی کیا ہے؟ کہ دعا مانگی اور کہہ دیا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی تو ایسا شکوہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ کریں اور فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر کرتے تھے وہ دعا بھی تھی وہ ذکر بھی تھا یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے جو مزاج چلے گئے تھوڑے سے ہیٹ پہ بریلوی عظم میں دیوبندی عظم میں اہلِ حدیث ہمارے عباب کہ جو نماز کے بعد ذکر کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ نماز کے بعد ذکر اللہ کے حبیب کی سنت ہے یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ذکر کرنا اللہ کے حبیب کی سنت ہے صحابہ اکرام کی اختلاف پھر کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ ذکر کیا کون سا جائے گا؟ اپنے اپنے ذکر اذکار ہیں اور تمام مسالک فرض نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں لیکن دوسرے کے ذکر کو برداشت کرنا یہ ایک ایسا مزاج ہے جو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر ایک کے ذکر کو قبول کرنے کی توفیق دے اب بلکل حدیث چھے ازار تین سو تیس صحیح بخاری کی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن نبی صوفیان رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ کے بھیجا انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑا کرتے تھے اور تم حکمرانوں مسلمانوں کے اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بھی یہ اعتمام کیا کرو وہ دعا کیا تھی صحیح بخاری اور اس کا نمبر ہے چھے ازار تین سو تیس یہ فرض نماز کے بعد کا ذکر ہے ذکر کیا ہے یہ وہ ذکر خیر تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑا کرتے ہیں یہ کس کتاب کی حدیث ہے چھے ازار تین سو تیس نمر حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہیں پتا چلا نماز کے بعد ذکر کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے جو ذکر لا الہ الا اللہ کا کرتے ہیں وہ دلیل کیا بناتے ہیں افضل و ذکر بہترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی اپنے سر کو پکڑ کے دعا مانگتا ہے کوئی اللہ اکبر بڑی اونچی آواز میں کہتا ہے تو ذکر میں اختلاف نہیں ذکر کے لہجے اور ذکر کا جو ایک معاملہ ہے کیفیت کا اس کے اندر ایک اختلاف موجود ہے لیکن ذکر کوئی اشو نہ بنایا جائے میں اب بقیہ جتنا ٹائم ہے میں کوشش کروں گا کہ سلسٹھ جو الفاظ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے اس چیز سے بھی اس چیز سے بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ زندگی بھار کہیں اور مانگ سکیں یا نہ کم از کم آئی تو یہ دعا کی الفاظ اللہ کی حضور ہم بول دیں گے اور کوشش کریں ایک ایک دعا ایک ویک میں ایک دعا اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں میں خود اس بات کو تسلیم کرتا ہوں ہمیں یاد نہیں کروائیں گے مجھے یہ پوری دعائیں زبانی یاد نہیں ہیں لیکن میں نے سوچا ہے کہ اگر بچپن میں یاد کروا دی جاتی تو شاید آج سب کو یاد ہوتی اس لیے جہاں جہاں ہمارے بچے موجود ہیں ان کے لیے ان دعاوں کا اعتمام ضرور کریں اور یہ تقریباً اٹھارہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے یہ ساری دعائیں میں نے ایک دگا پہ آپ کی سہولت کے لیے جمع کر دیں اور حدیث کی چھے کتابوں سے نیچے کوئی حدیث نہیں سیاہ ستہ سے نیچے کوئی بھی حدیث نہیں ہے ذرا پہلی دعا ہے جی صحیح بخاری کی اور پورا ایک دعاوں والا چپٹر ہے بلکہ میں ایک مطالعہ کی دعوت دے دوں آپ آپ کو بخاری مسلم ترمزی ابو دعود ابن ماجہ سنن نسائی یہ چھے حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کے اوپر جو کچھ فرمایا ہے ان کی حدیثوں کی تعداد چھے سو پچاس ہے بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ نسائی ابو دعود کتنی کتابیں بنی ان چھے کتابوں میں ٹوٹل دعاوں پہ کتنی حدیثیں موجود ہیں اور ان کا ٹائٹل کیا ہے بخاری مسلم ترمزی ہر ایک نے اس کو دعوات کا نام دیا ہے کتاب الدعوات کتاب الدعوات کہ اللہ کے حبیب نے اللہ کو پکارا کیسے اور ہمیں کیسے پکارنا چاہیے پہلی دعا دی اللہم انی آوزو بے کا من جہد البلا ودرک الشکا وسوء القضا وشماتت العادا اب اس کا مفہوم تھوڑا سا سن لیں اللہم انی آوزو بے کا اللہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ سے اور کی کا فرق تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فلان سے کیونکہ سے اور کی کا عموماً جو ہے وہ ترجمے میں انسان کو ابحام لگ جاتا ہے پناہ کس کی مانگنی ہے اللہ کی پناہ کس کی مانگنی ہے اللہ کی اور جس چیز سے مانگنی ہے اس کے لئے آپ نے سے کا لفظ اسعمال کرنا ہے اللہم انی آوزو بے کا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ میں تیری من جہد البلا جہد البلا کا مانہ کیا ہے اللہ مصیبتوں کی سختی میرے اوپر آئے میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے مصیبتوں سے محفوظ فرما ودرک شکا اور اللہ میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاؤں مجھے اس سے بھی اپنی پناہ نصیب فرما یہ تباہی اب کونسی تباہی ہے فکری اور عملی باقی بڑی لبی طویل داستان ہے کہ ہم برباد ہو گئے فکری اعتبار سے فکر جو ہے وہ صحت مند نہیں رہی نوجوان نسل کی آپ معاشی لحاظ سے بھی چلے جائیں میں ایک چیز کو ایڈ کر دوں کہ صرف سود اور انٹرسٹ آپ کی فکر اور عمل کو برباد کر دیا سیاست منافقت کی قیفیت میں چلی گئی تو ہماری فکر اور عمل کیا ہو گئے برباد ہو گئے ہماری معاشرت میں بہیائی داخل ہو گئی تو اس سے بھی کیا ہو گیا ہم تباہی کے دہانے کی طرف پہنچ گئے تو دوسری دعا جو اللہ کے بھی مانگتے من جہ دل بلا مسیبت کی سختی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ودارہ کس شکا اور تباہی تک اللہ میں پہنچوں میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں وسوء القضاء اور اللہ میری قضاء میری قسمت میری تقدیر اس کے اندر کہیں برائی لکھی ہو تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اگر میری قسمت میں کوئی برا معاملہ لکھا ہے تو اللہ اس کو بھی تو نیکی کے اندر تبدیل فرما دے وَشَمَاتَتِ الْعَدَى بڑی کمپریینسی دعا ہے وَشَمَاتَتِ الْعَدَى عدو کی جمع ہے عادا اور عدو کس کو کہتے ہیں دشمن کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگو وَشَمَاتَتِ الْعَدَى کہ دشمن تمہارے اوپر ہسیں اللہ مجھے اپنی پناہ نصیب فرما اب ہمارا دشمن تو ہمیں لگے گا کوئی اپنا کوئی چاچا ماما کوئی رشتدار کوئی پراپرٹی کا جھگڑا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بڑی جامعیت تھی وہ جامعیت کیا تھی اللہ کافر میرے اوپر ہسیں میرے دین کے اوپر کافر ہسیں اور اللہ جو تُو نے کتاب بھیجی ہے اس کی اوپر کفار جو ہے وہ ہسیں اور تھٹھا مزاق کریں اللہ مجھے اس سے بھی تُو اپنی پناہ نصیب فرما اللہ امینی آوزو بے کا مِن جَهْدِ الْبَلَى وَدَرَكِ الشَّكَا وَسُوِ الْقَضَى وَشَمَاتَتِ الْعَادَى کوشش کریں اس دعا کو جو نوجوان بچے اور دوسرے ہیں اس کو رٹیں اور یاد کریں یہ دعائیں یاد کر لیں میرا خیال ہے کہہ کے مطابق مانگا جا رہا ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی میں گرنٹی سے کہتا ہوں اس پورے حال میں اور مسجد میں جتنے مسلمان موجود ہیں یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے ہمارے فیس مختلف ہیں ہماری فیلنگز بھی مختلف ہیں ہر ایک کے غم کی نویت جدا ہے ہر ایک کے دکھ کی کیفیت جدا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیسے مانگی اللہم اینی آوزو بے کا من الہم میں پڑھیں جی اللہم اینی آوزو بے کا من الہم میں اللہ مجھے ہم سے غم سے اندر کے دکھ سے والحزنے اور ایک ایسا میرا حزن ایک ایسی کیفیت جس کو میں بندوں کے سامنے بیان نہیں کر پاتا اللہ مجھے ہم غم اور تکلیف اندر کا جو غم ہے اللہ مجھے اس سے بھی اپنی پناہ نصیب فرما کوئی بندہ گرنٹی دے سکتا ہے جی مجھے کوئی غم نہیں ہے اس پوری مسجد میں کوئی بندہ گرنٹی دے سکتا ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور موجود ہے کسی کی اپنی ذات کا مسئلہ کسی کے گھر کا مسئلہ کسی کا معاشی مسئلہ کسی کا کوئی معاشرتی مسئلہ رنجے شیں لڑائیاں جھگڑے تو بڑی جامع دعا فرمائی اللہم اینی آوزو بے کا من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلائد دین وغلبت الرجال مفہوم کیا ہے فرمایا والعجز اللہ میں دشمن کے سامنے آجز ہو جاؤں میں اس سے بھی تیری پناہ مانتا ہوں لیکن آجزی کس کی آگے چاہیے اللہ کی آگے اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ سے یوں مانگو کہ تم بندوں کے سامنے آجز آجاؤ اس سے اللہ کی پناہ میں آجاؤ اللہ تجھے بندوں کے سامنے آجز نہیں کرے گا والکسل سستی اور کاہلی سستی اور کاہلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں کسل کاف کش والا سین اور لام تو آقا کریم صلی اللہ نے دعا مانگی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے غم سے اپنے دکھ سے اور لوگوں کے سامنے آجز آنے سے والکسل اور کاہلی اور سستی سے والبخلے اور بخیلی سے میں جب کسی کو پنپتہ ہوا دیکھوں میرے اندر کا انسان جل جائے یہ کیا کہتا ہے بخل میں دینے پہ آؤں تو بالکل نہ دوں رکھنے پہ آؤں سارا اپنے پاس رکھوں بخیلی ہے اور بخیلی صرف مال میں نہیں ہوتی بخیلی علم کی بھی ہوتی ہے بخیلی عمل کی بھی ہوتی ہے بخیلی مال کی بھی ہوتی ہے والجبنے جبن کہتے ہیں عربی میں بوزدلی کو اپنی پناہ نصیب فرما ودلہ الدین اور اللہ میں کرز کے بوجھ کے نیچے دب جاؤں مجھے اس سے بھی اپنی پناہ نصیب فرما وغلبت الرجال اور اللہ لوگ میری اوپر غالب آ جائیں میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد فرمایا دعا کیسے مانگو اللہمہ انی آوزو بے کا ان اردہ الہ ارزہ لیل امر بڑھاپا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے بڑھاپا بہت بڑی آزمائش ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما اس بارے میں کہ میں دھکیل دیا جاؤں انتہائی بڑھاپے کی قیفیت میں کہ میں لوگوں کا موضوع دیا ہوں اللہ مجھے اس سے بھی اپنی پناہ نصیب فرما تو اس لئے یہ دعا ذرہ دھیان سے مانگیں اور پھر اسی دعا کا ایک اور جملہ ہے اللہ میں دنیا کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کس فتنہ سے دنیا کے فتنہ بمانا ہے آزمائش اللہ میں دنیا کے کسی معاملے میں آزمائش میں آ جاؤں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور پھر فرمایا یعنی منت دجال اللہ میں دجال کی قیفیت میں پھس جاؤں مجھے اپنی پناہ نصیب فرما اور دجال کیا ہے دجل فریب فتنہ دجال ہر زمانے میں اپنی قیفیت میں موجود رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری امت کے وقت میں دجال آئے گا اور اپنی ایک آنکھ سے دیکھے گا اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا لیکن حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ کہیں باہر تشریف لے گئے مکہ اور مدینہ میں کہیں باہر قرب و جوار میں نوہ میں جو مدینہ اور مکہ کا بارڈرسہ اس سے آگے تو واپس آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں نے فلان گھاٹی میں دجال کو دیکھا ہے جس دجال کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے ہیں تو یہ صحیح حدیث ہے پتا چلا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا وہ ظالم ہوگا وہ جو ہے اس کی ایک آنکھ والا ہوگا لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا ممکن ہے اس کی کوئی ایک شیپ حضرت تعمیم داری نے کسی انسان کی شکل میں دیکھی ہو بھئے کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہو تو واپس آ کر عرض کی حضور میں نے کیا دیکھا ہے دجال لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ دجال اپنی فیزیکل شیپ میں آئے گا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا کہ آخری وقت میں آئے گا لیکن دجالی کیفیت ہر زمانے میں جاری دیتی ہے میں آپ کو دھوکہ دوں کاروبار میں دھوکہ ہو دین میں دھوکہ ہو اور شرم و حیاء معاشرے سے ختم ہو جائے یہ سارے اجزاء ہیں اور کس کے ان کا امریلہ کون ہے دجال تو دجالی سارے معاملات ہیں جس دور کے اندر میں تو بطور تعلیم سے وابستہ ایک شخص یہ کہتا ہوں ہمارا نظام تعلیم بھی ہمیں دجالیت کی طرف لے گیا کیوں کہ جس نظام تعلیم نے ہمیں رب سے دور کر دیا جس نظام تعلیم نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا جس نظام تعلیم نے مجھے آپ سے دور کر دیا میرے اندر ایک ایسی کیفیت لے آیا ہے کہ بس صرف میں ہوں تو یقیناً وہ دجالی کیفیت ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز نہیں ہے اس کے بعد پھر اور اللہ کی حبیب نے دعا یہ فرمایا والماسہ میں والمغرہ میں ومن فتنت القبر اللہ مجھے دنیا کے فتنے سے بھی محفوظ فرما اور قبر کے فتنے سے بھی محفوظ فرما وعذاب القبر اللہ جو قبر کا عذاب ہے مجھے اس سے بھی محفوظ فرما ومن شر فتنت الغنا یہ بھی بڑی توجہ طلب جملہ ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں میرے رب نے مجھے مال دے دیا لیکن یہ مال اگر تھکاتے گین کرتے ہوئے ہمیں صبح کی نماز سے دور کر دے تو یقینا یہ بھی کیا ہے مال کا فتنہ